پی ایس ایل فائیف کی شاندار کامیابی کے بعد ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر یو بی ایل سپورٹس کامپلیکس سے خوش آمدید کہتے ہیں کائد آدم ٹروفی کے چوتھے راؤن میں خبر پخونخواہ کا مقابلہ سنٹرل پنجاب سے یو بی ایل میں جاری ہے آج سنٹرل پنجاب نے ٹاؤس جیٹ کر پہلے باتنگ کرنے کا فیصلہ کیا سنٹرل پنجاب کے جانب سے احمد چزاد اور علی زریاب نیننگز کا آغاز لیا سنٹرل پنجاب کے لیے آغاز زیادہ اچھا ثابت نہ ہویا عمران خان نے صفر پر ہی علی زریاب کو چلتا کیا اس کے بعد احمد چزاد بھی زیادہ دیر مضامت نہ کر سکے اور بارہ رنز بنا کر ارشد اقبال کا شکار دی یو سنٹرل پنجاب کو انیس رنز پر دوسرا نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد رزوان حسین اور عثمان صلی اللہ عدی نے ایننگز کو آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش بھی رائے گان رہی اور رزوان حسین پندرہ رنز بنا کر عمران خان کا شکار دی یو تینٹس رنز پر سنٹرل پنجاب کو تیسرا نقصان دی تیسری وکٹ کی شراکت میں صرف چودہ رنز بن سکے اب کی بار عثمان صلی اللہ عدی نے محمد صادب میں لانے لیکن محمد صادب بھی جلدی میں دکھائی دی اور صرف چار رنز بنا کر سادیت خان کی گین پر سٹمپ ہو گئے اس وقت سنٹرل پنجاب کا سٹور تینٹالیس سا یو چوتھے وکٹ کی شراکت میں صرف دس رنز ہی بن سکے اس کے بعد پانچے وکٹ کی شراکت میں صرف اکیس رنز بن سکے اور ساتھ نسیر پندرہ رنز بنانے کے بعد خالد عثمان کا نشانہ بن یو چونسٹ کے مجبور سکور پر سنٹرل پنجاب کی آدھی ٹیم پیبلین لارڈ کھانے کے وقفے تک سنٹرل پنجاب نے نواسی رنز بنائے اور پانچ کھلاڑی آؤٹ ہی کھانے کے وقفے کے بعد سنٹرل پنجاب نے نواسی رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ ایننگز کا آغاز کیا لیکن ایک مرتبہ پھر خیبر پخون خان کے بولرز نے سنٹرل پنجاب کو سنبھلنے کا موقع نہ دی علی شان نو رنز بنا کر ساجد خان کا شکار یوں ستانوے رنز پر سنٹرل پنجاب کو چھٹا نقصان اٹھانا پڑا چھٹی وکٹ کی شراکت میں تینسیس رنز کا اضافہ ہوا اس کے بعد بلاول اقبال آتا ہی ساجد خان کا شکار ہو گئے اور سنٹرل پنجاب کو ستانوے رنز پر ہی ساتمہ نقصان اٹھانا پڑا اب کی بار احمد صفیٰ عبداللہ میدان میں آئے اور احمد صفیٰ نے کچھ دیر جارہانہ انداز اپنایا مگر وہ زیادہ دیر اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور بیس رنز بنا کر پابلین لڈ گئے ایک سو اٹھائیس رنز پر سنٹرل پنجاب کو آٹھوہ نقصان اٹھانا پڑا اس کے ورکس دوسرے انڈ سے سپورٹ نہ ملنے کے باوجود بھی عثمان صلاح الدین ڈٹے رہے اور اپنے بچاس رنز مکمل کیے ان کی انڈنگز میں چار چوکیں شامل ہیں دوسرے انڈ سے وقتے گرنے کا سلسلہ جاری رہا مگر اب کی بار عثمان صلاح الدین ساجد خان کا چوتھا شکار بنے یوں سنٹرل پنجاب کو ایک سو چھتیس رنز پر نوہ نقصان اٹھانا پڑا عثمان صلاح الدین چمبر ننز بنا کر آؤٹ کی آخری ویڈٹ ایک سو اٹھاون ننز پر گری جب بلال آسف بائیس رنز بنانے کے بعد آؤٹ کی یوں سنٹرل پنجاب کی پوری ٹیم ایک سو اٹھاون ننز بنا سکی سب سے کامیاب بیٹسمن عثمان صلاح الدین رہے انہوں نے چمبر ننز کی انڈنگز کھے لیا خیوہ پختون خان کی جانب سے پاکت خان نے چار امنان خان نے تین اور خالد عثمان نے دو وقتیں حاصل کی خیوہ پختون خان کی جانب سے اسرار اللہ اور مصدق امن نے انڈنگز کا آغاز کیا دونوں آغاز سے ہی جارہانہ موڈ میں دکھائی دیئے اور نو آورز میں سکور بیالیس تک لے گئے مصدق امن نے بائیس رنز بنائے اور بلال آصف نے ان کی وقت حاصل کی یوں بیالیس رنز پر خیبر پختون خان کو پہلا نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد بلال آصف نے اسرار اللہ پر وار کیا اور کامیاب ٹھہرے اسرار اللہ پچیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے یوں اکیامر رنز پر خیبر پختون خان کو دوسرا نقصان ہوا اس کے بعد وقاس مقصود بھی کسی سے پیچھے نہ رہے اور مہران ابراہیم کے وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے مہران ابراہیم نے چار رنز بنائے اکیامر کے مجموعی سکور پر خیبر پختون خان کو تیسرا نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد زہیب خان بھی وقاس مقصود کا نشانہ بنے اور ایک رن بنانے کے بعد پیویلین لوڈ گئے یوں ستاون رنز پر خیبر پختون خان کو چوترا نقصان ہوا آج جب کھیل ختم ہوا تو خیبر پختون خان نے چار وٹنوں کے نقصان پر اکسٹھ رنز بنائے